بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گھر میں اچانک سے مہمان آجائیں یا پھر اپنی فیملی کے لئے کچھ میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل لو بجٹ میں ہے اور انتہائی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے آپ اسے گرم بھی سرف کر سکتے ہیں اور تھنڈا کر کے کھائیں گے تو زیادہ انجوائے کریں گے ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی اگر ریسپی اچھی لگے تو پھر لائک کر دیں چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کی چند میں اور بناتے ہیں جی مزیدار سا یہ سوئیوں کا میٹھا تو بہت مزیدار سا سوئیوں کا میٹھا بنانے کے لئے میرے پاس ہے یہاں پر ایک پتیلی اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بھر یہ میرے پاس ہے گھی آپ یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں مگر آئل آپ نے ہرگز نہیں ڈالنا اس ریسپی میں آئل کا کوئی کام نہیں ہے گھی کو ہلکا سا گرم کر لیں بلکل لو فلم پر اب یہاں پر میرے پاس ہے کچھ ڈرائی فروٹ جس میں ہے دو ٹیبل سپون کیشمش دو ٹیبل سپون بادام تھوڑے سے کاجوں ہیں اور آٹھ سے دس دانے میں نے یہاں پر لے لی ہیں پستے کے ان کو چاپ کر لیا ہے اب میں ان کو گھی میں فرائی کروں گی جب بھی کسی نٹس کو گھی میں فرائی کیا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ سو گناہ بڑھ جاتا ہے یہاں پر اس کو فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے کہ کشمش اس میں ہلکی سی پھول جائے اور باقی کے جو نٹس ہیں ان پر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے بس جیسے ہی گولڈن کلر آ جائے گا ہم اس سارے نٹس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے دیکھیں پہلے اس طریقے سے آپ نے نٹس کو کٹھا کر لینا ہے تاکہ ایکسٹرا گھی نکل جائے اور اب ایک پلیٹ میں نکال کر ان کو لیدہ سے رکھ لیں اس کا استعمال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب اسی پتیلی میں کیا کریں گے میرے پاس ہیں تین سے چار چھوٹی علائچیاں مو کول کر ڈال دی ہیں اس کے بعد اس میں ڈالوں گی ایک پیکٹ میرے پاس سوائیوں کا تو یہ پاسٹا سوائیوں ہیں ہر جگہ سے ایزی لی ایویلی بل ہوتی ہیں چھوٹا پیکٹ ہے اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر میرے پاس سے سوائیوں سوائیوں ڈال دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ان کو ہم یہاں پہ فرائی کریں گے دیکھیں فلیم آپ نے یہاں پر ہائی نہیں کرنی ورنہ سوائیوں کہیں سے جل جائیں گی اور کہیں سے بھون جائیں گی تو یہ ہمیں نہیں چاہیے سوائیوں کو ایکول سا کلر دینا ہے لہٰذا لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ سوائیوں کو مسلسل چمت چلاتے ہوئے بھون لیں اس سے ان کا کچھا پندور ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا چار سے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آنے لگا ہے تو بس جی اسی سٹیج پر ڈال دوں گی میں میرے پاس ایک لیٹر دودھ میں یہاں پر آل پرز استعمال کر رہی ہوں اس کا بہت ہی کریمی ٹیسٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی میٹھا بنائے تو ڈبے والا دودھ استعمال کیا کریں اس سے میٹھا زیادہ اچھا بنتا ہے اگر نہیں ہے اویلیبر تو پھر آپ کھلا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک لیٹر دودھ کے ساتھ میں نے ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب پانی میں نے کیوں ڈالا ہے پانی اس لیے ڈالا ہے کہ سوائیاں موٹی ہیں ان کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پانی بھاپ بڑھ کر اڑ جائے گا اور ہمارے پاس رہ جائے گا کریمی مزیدار سا دودھ تو ایک گلاس میں نے پانی شامل کر دیا ہے جیسے ہی یہاں پر دودھ میں بوائل آئے گا تو میں فلیم کو لوگ کر دوں گی اور سوائیوں کو پکاؤں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں تو ان کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا دس منٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھے سے گل جکی ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے گل جانا چاہیے سوائیوں کو بس جی اسی سٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی شکر جی ہاں میرے پاس ہے دیسی شکر جو کہ گھر سے تیار کی جاتی ہے یہ چینی کے مقابلے میں بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے اور یہ سوائیوں کو ایسا کریمی ٹیسٹ دے گی جو کہ آپ نے کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا اور آپ اس سوائیوں کی ریسپی کو بار بار بنانا چاہیں گے یہ اتنی ٹیسٹی بنیں گی انشاءاللہ شکر ڈالیں گے اور مزید اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ کسی بھی میٹھے میں جب آپ چینی یا پھر شکر ڈالتے ہیں تو وہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اور اس کا کچھا پندور کرنے کے لیے ہمیں مزید اسے چار سے پانچ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکانا ہوگا دیکھیں سوائیوں کو اتنا ہی آپ لوگوں نے پکانا ہے کہ اس میں دودھ بچ جائے مکمل طور پر دودھ کو ڈرائر نہیں کریں گے کیونکہ یہ سوائیاں اپنا سٹارٹ چھوڑتی ہیں تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ کافی گاڑی ہو جاتی ہیں بس جی اسی سٹیج پر میں ڈال دوں گی اس میں نٹس جو کہ میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے آدھے ڈال رہی ہوں آدھے بچھا لوں گی گارنشنگ کے طور پر کام آئیں گے فریم کو آف کر دیں اور سوائیوں کو روم ٹیمپریچر پر آنے دیں جب یہ اچھی تھنڈی ہو جائیں گی تو اب ہم انہیں سرف کریں گے ویسے آپ انہیں گرم بھی سرف کر سکتے ہیں ایسے بھی ٹیسٹی لگتی ہیں روم ٹیمپریچر پر سوائیاں آ گئی ہیں میں انہیں باؤل میں شفٹ کر لوں گی ماشاءاللہ سے دیکھیں تھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو چکی ہے بس اب ہم کیا کریں گے اس پر ڈالنے کے نٹس جو کہ ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے انتہائی لذیذی ریسپی ہے ایک دوہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کھا کر مزہ آ جائے گا تو اگر ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پھر لائک کر دیں چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے پان